ہیلو اسلام علیکم آج کی جو ہمارا لیکچر ہوگا یہ لیکچر نور 5 ہے اس میں ہم فش بیال جی کو کنٹینیو کریں گے تو جو ہماری لیکچر 5 ہے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جو فش بیال جی ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو کی اپارٹن کوسٹن بنتے ہیں exam point of view کوئی بھی فش دی کا exam ہو چاہے وہ jkss بھی لے چاہے کچھ سنٹر کا کوئی کوئی بھی exam conduct کریں یہ بہت ہی important ہے دیکھیں جو ہمارا پہلا پہلا کوسٹن کیا ہے ایل ایل کیا ہے ایل کونسی مائگریشن کرتی ہے ketodromus دیکھیں ketodromus کیا ہوتا ہے ketodromus ہوتی ہے کہ جو فش ہیں سب سے زیادہ اپنا فش وارٹر کے اندر نکالتی ہیں اس کے باہر یہ سی کی طرف مائگریٹ کرتی ہیں فار بریڈنگ پرپس question آپ کو یہ پوچھے جا سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ ٹائم اپنا فش وارٹر میں نکالتی ہیں اس کے باہر یہ مائگریٹ کرتی ہیں سیک طرف فیش وارٹر جو ایل ہے ایل کا جو انسر ہے ketodromus ایل کیا ہوتی ہے ایل جو ہے جس کا سینٹیفک نام ہے انگیولا جیپونی کا وہ یہ سپر آٹر ہیلوپو مارفہ کے اندر آتی ہے جو کی کلاس اکٹینو ترجی دیکھو اکٹینو ترجی کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کے اندر having rays اوکی دوسرا جو ہے وہ کیا ہے سینٹیفک نیم آف دیپ سی لوبیسٹر اس سینٹیفک نام کیا ہے سی لوبیسٹر کا وہ ہے پیرویلس سیویلی پیرویلس سیویلی جو ہے اس کا سینٹیفک نام ہے دیپ سی لوبیسٹر کا پھر ہے جی which fish is placed اندر کونڈری چاہتیس گروپ کونڈری چاہتیس کیا ہوتی ہیں کونڈری چاہتیس ہوتی ہیں جو بونلیس فش ہوتی ہیں اس میں سے جو شارک ہے شارک کونڈری چاہتیس کے اندر آتی ہیں which among the following is the anadromous fish anadromous کیا ہوتا ہے anadromous ketodromous کی opposite میں آتا ہے اس میں سے جو ہلسہ ہے ہلسہ جو فش ہے یہ anadromous fish ہے پہلے سالٹ کے اندر نکالتی ہے سی وارٹ کے اندر اس کے بعد یہ فار بریڈنگ پرپس فیڈنگ پرپس کہاں جاتی ہے یہ یہ anadromous migration کرتی ہے چھکاں پھر question کیا ہے big eye tuna is big eye tuna کس کو کہتے ہیں tea obeisance tea obeisance جو ہے اس کو big eye tuna کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے question یونیو کس کو کہتے ہیں یونیو کیا ہے یونیو جو ہے یہ فش نہیں ہے بلکہ یہ phylum ملسکا کے اندر آتا ہے اور یہ fresh water muscles aquatic bivalvia ملسکا ہے family جو ہے یہ یونیو نیڈیا کے اندر آتا ہے class bivalvia ہے orders کا یونیو نیڈیا ہے اور family بھی اس کی یونیو نیڈیا ہے اوکی تو اس کا انصر کیا آئے گا یہ کیا ہے fresh water muscle mackerel is آپ کو پتا ہے mackerel کیا ہے mackerel ایک فش ہے جس کا نام کیا ہے rest laser ٹھیک ہے نا اب جو یہ mackerel ہے تھوڑا میں آپ کو mackerel کے بارے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ جو mackerel فش ہے یہ کیا ہوتی ہے دیکھئے جو mackerel ہے یہ important food fish ہے جو کہ پورے worldwide کے اندر یہ consume کی جاتی ہے اگر ہم اس کے ہم دیکھیں جو oil ہوتا ہے اس کی oil کے اندر omega 3 fatty acid اچھے مقدار کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ pharmacy کے اندر جو medicines کے اندر استعمال ہوتا ہے ٹھیک نا پھر ہے پومفریٹ پومفریٹ کیا ہے پومفریٹ اس میں سے کیا ہے پیمپس پومفریٹ کیا ہے پیمپس اب پومفریٹ پیمپس ہے پیمپس کیا ہے یہ بھی تھوڑا ہمیں سمجھنا ہوگا پیمپس پیمپس دیکھئے پیمپس ہم کہتے ہیں دیکھے سلور پومفریٹ ٹھیک نا سلور پومفریٹ جو ہے پیمپس کے اندر آتا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ species ہیں Butterfish کی جو کہ Costal Water کے اندر رہتا ہے ساث ایشیا ساث ایسٹ ایشیا کے اندر یہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اگر ہم بات کریں مائگریشن کی یہ زیادہ تر مائگریٹ کرتی ہے اسیسونے کنال کے طرح کلاس اس کی بھی ایکنوٹریج جاہتی ہے جو آرڈر ہوتا ہے اس کے بری فارمز ہے فائلم کوڑیٹا ہے اندر آتا ہے اس کے بعد ہے جو مارین کیٹ فش جو مارین کیٹ فش ہے وہ کیا ہے ٹریکی سورس ٹریکی سورس جو ہے اس کا نام ہے اب دیکھئے جو ٹریکی سورس ہے ٹریکی سورس یہ جینس ہے یہ جینس ہے کس کا کیٹ فش کا یاد رکھنا سپیشیز نہیں ہے تو جو مارین کیٹ فش ہیں ان کے جو جینس ہے وہ ٹریکی سورس آتا ہے اس کے بعد ہے ایکزوٹک گیم فش جو نیچی دی گئی ہیں ان کے اندر ایکزوٹک گیم فش کون سی ہے سب سے پہلے سمجھو ایکزوٹک فشز کیا ہوتی ہیں ایکزوٹک فشز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایکزوٹک فشز گیم فشز وہ ہوتی ہیں جو کہ پورے ورڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اوکے لیکن اسی کے اندر آتے ہیں انڈیجینیس سپیشیز کون سی بہت سے جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں انڈیجینیس سپیشیز انڈیجینیس سپیشیز جو ہوتی ہیں یہ کسی ایک اوریجن کے اندر ایک سسٹم کے اندر یہ پائے جاتی ہیں تو اس کو ہم یہ کیا کہتے ہیں انڈیجینیس فشز اب یہاں پہ کیا ہے ایکزوٹک گیم فش جو ایکزوٹک گیم فش ہے اس میں آتا ہے براؤن ٹراؤٹ کونسی ہے یہ براؤن ٹراؤٹ براؤن ٹراؤٹ جو ہے یہ آپ کشمیر کے اندر ہاتھ جگہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے فش فارم ٹراؤٹ کے بنے ہیں تو جو براؤن ٹراؤٹ ہے وہ آپ کو ہاتھ جگہ سے مل سکتی ہے اگر پوچھا جا سکتا ہے اس کا scientifier نام کیا ہے سیلمو ٹراؤٹ اس کا ہے سیلمو ٹراؤٹ تر SARS یہ یورپین سپیشیز ہے جو کہ آج کشمیر کے جتنی بھی فش فارم بنے ہیں اس کے ٹراؤ ٹراؤٹ پر وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد کیا ہے scaledess فش کیا ہوتا ہے اس میں سے scaledess فش کونسی ہے سنگی جو ہے سنگی اس میں سے جو ہے یہ سکیلیس فیش ہے دیکھیں جو سنگی ہے یہ اس کا جو سینٹیفک نام ہے وہ ہے ہٹیرونیسٹس فوسیلس یہ ایشین سٹنگنگ کیٹ فیش ہے تو یہ مینا مار تھائی لینڈ بورڈان پاکستان نیپال بنگا دیش انڈیا سے لگ بک کے اندر ہاتھ جگہ یہ لگ بک پائی جاتی ہے ایکشول اور اپنے زیتیو آف ٹو فیش انہوں میں سے ٹو فیش کون ہے؟ ڈاو فیش جس کا نام ہے سکوالڈان صرف سکوالڈان جو ہے یہ ٹرو فیش ہے مائککٹل فیش، جیلی فیش، سٹار فیش یہ نہیں ہے یہ جس طرح سٹار فیش ہے یہ ایک اکائون ڈرمیٹا کے اندر ہاتی ہے ٹھیک ہے؟ پھر ہے جی ڈی مرسل فیش ڈی مرسل فیش وہ ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں فلیٹ فیش کیا وہ ہوتے ہیں فلیٹ فیش اس کے بعد ہے پریڈیٹری فیش اس میں سے آپ بتائیے پریڈیٹری فیش کون سی ہے جو سنگیلا ہے سنگیلا کو ہم پریڈیٹری فیش کہتے ہیں اب جو سنگیلا ہے سنگیلا کو ہم پریڈیٹری فیش کیوں کہتے ہیں یہ بھیک وشر بند ہے ناھیام آگیا کہ جو سنگیلا ہے یہ پریڈیٹری فیش کیوں ہے دیکھو یہ کمرسلی فیش ہے کیونکہ ہومن ک Heraپشن کے لیے یہ اچھی طرح سے پاپولر ہے گیم فیش بھی ہے ٹھیک ہے ناں اور یہ ایک گوڈ فائٹر بھی ہے اب یہ کلاس ایک ٹینو ٹرجی کے اندر آتی ہے آرڈر جو ہے آرڈر اس کا کیا آئے گا اس کا جو آرڈر ہے وہ ہے سیلوری فارمز جینس جو ہے وہ سیپی ریٹا ہے اب یہ کیا ہوتی ہیں یہ کانیا برس ہوتی ہیں یہ پری کرتی ہیں آرڈر فیش کو یا آرڈر ایکوائٹک اینیمالز کو اب ہے گروپرز گروپرز کیا ہوتی ہیں گروپرز کا جو انسر ہے وہ کیا آئے گا پروٹو گائنس گروپرز سمجھتے ہیں پھر پروٹو گائنس سمجھتے ہیں جو گروپرز ہیں وہ کیا آئے گروپرز فش ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں فش ہوتی ہیں جو کہ سب فیملی ایپی نیپلینیا کے اندر آتی ہیں اور فیملی سیری نیڈیا کے اندر آتی ہیں اور آرڈر جو ان کے آئے یہ پریسی فارمز ہے تو اس کے پروٹو گائنس جو گروپرز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پروٹو گائنس اب یہاں پہ پروٹو گائنس ہے پروٹو گائنز کیا ہوتا ہے پروٹو گائنز جو ہوتا ہے یہ موسٹ کامن فارم ہے سیکچو لیویلٹی جو کہ ابزرو کی جاتی ہے خاص کر ریڈ فیشز کے اندر اس کے بعد کوسٹن کیا ہے لارجسٹ سائزیڈ میورل کیا ہوتا ہے کون سا ہے لارجسٹ سائز میورل پھر ہم سمجھتے ہیں جو میورل فیش ہے یہ پاپولر فریش وارٹر ہے وہ یہ ٹیسٹی فیش جو ہے یہ انڈی کے اندر پائی جاتی ہے میورل فیش جو ہے یہ بلانگ کرتی ہے فیملی چین ایڈیا کے اندر اور میورل کی ہائی ڈیمانڈ ہے خاص کر مارکٹ ویلی جو اس کے انڈیا کے اندر بڑی اچھی ہے تو دیکھئے یہ چنہ سٹیٹس چنہ گہچوہ چنہ پانکٹیٹس یہ سب میورل کے اندر آتی ہیں سنیک ہیڈ میورل پی ہامنگ کو کہتے ہیں فیشز کو تو یہ اس کے سال سے بڑی جو سپیشز ہے جو چنہ میورلس ہے یہ اس کا ایکزیکٹ آنسر ہے پھر ہے جی پریزنس آف بارپس بارپس کیا ہوتی ہیں موچھیں اس کریکٹریسٹک فیچر آف کیٹ فیشز کے اندر یہ سب سے زیادہ پائی جاتے ہیں بارپس ٹھیک ہے جی کرٹریسٹک فیچر ہے کس کا کیٹ فیش کا مرین فیملی کیا ہے ان میں سکونسی ہے یہ ہے میورلیڈیا بارڈی کیفٹی آف شریمز ایز کارڈ جو بارڈی کیفٹی ہوتی ہے شریمز کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں ہی موسید گلز ان کوانٹی چائٹس آر یہ انکورڈ گلز جو ہیں کوانٹی چائٹس کے اندر وہ کور نہیں ہوتے ہیں جو بونی فیشز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو گلز ہے گلز کی اوپر کور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں یا مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیے ضرور which one is flying fish اب جو نیچے دی گئی ہیں اس میں سے ہمیں بتانا ہے جی کہ ہم اسے flying fish کونسی ہیں دیکھئے جو exocitus ہے exocitus کو ہم flying fish بھی کہتے ہیں بڑا important exam point of view کوئی بھی آپ کو فیشری کے exam ہے اس میں ایک وقت پوچھ رہا سکتے ہیں پھر آگے جی an aquatic animal which periodically cost of exocitus is دیکھئے ان میں سے جو tiger prawn ہے نا tiger prawn ایسا aquatic animal ہے جو کہ اپنے exocitus کو کہہ کرتا ہے گلوچیڈیوم larva is found in آپ کو پتا ہے گلوچیڈیوم larva جو ہے یہ کس کے اندر پایا جاتا ہے یونیو کے اندر یہ پایا جاتا ہے پیرل is a secretion of پیرل کس کی secretion ہے mental کی یاد رکھنا جو پیرل ہے یہ secretion ہے mental کی پھر ہے جی transparent juvenile of yield assembling from the rivers are known as alvers ٹھیک ہے نا الورس کیا ہوتے ہیں یہ transparent juvenile ہوتے ہیں کس کے؟ یل کے ہرمون responsible for molting in crustaceae crustaceae کے اندر کونسا ہرمون ہے جو responsible ہے molting کے لئے وہ ہے ایکائیڈیسون ٹھیک ہے ایکائیڈیسون جو ہے یہ ہرمون ایسا ہرمون ہے جو کہ crustaceae کے اندر molting کے لئے responsible ہے پھر ہے جی most common mud crab species in india سب سے جو common mud crab species in india کے اندر ہو کیا ہے سائیلا ٹرینگو بیری کا سائیلا ٹرینگو بیری کا جو ہے یہ most common mud crab ہے species in india کے اندر ہے which one is not an air breathing fish دیکھئے جو claris petracus ہے یہ بھی air breathing fish ہے a testidinus c merulus بھی ہے ان میں سے جو klopisoma gerua کونسا klopisoma gerua جو ہے یہ air breathing fish نہیں ہے اب تھوڑا ہم اس کو نام جانتے ہیں جو klopisoma gerua ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا scientific نام ہے klopisoma جو alter ہے یہ cellulary forms کے اندر آتا ہے family alidia کے اندر ہے اور اب جانتے ہیں kingdom یہ animalia کے اندر ہی ہے اور یہ جینس کس کا ہے یہ catfish کا ہے اور expiratory pigment found in fish is known as کون سا expiratory جو pigment ہے fish کے اندر ہوتا ہے وہاں hemoglobin hemoglobin جو ہے hemoglobin جو ہے جو ہے کہ یہ fishes کے اندر پایا جاتا ہے which fish act as scavenger ان میں سے کونسی جو fish ہے وہ act کرتی ہے scavenger کو آپ جانتے ہیں جو scavenger کیا ہوتا ہے اگر آپ نے science پڑی ہے تو آپ جانتے ہیں جو scavenger وہ کیا ہوتا ہے یہ consume کرتے ہیں dead organisms that have died from causes other than predation تو میگور fish یہ scavenger act study of abnormal cell growth is called carcinology اب abnormal cell growth study carcinology پھر the sea fishes living close to seabed or called demersal کیا ہوتا ہے demersal وہ fishes ہوتی ہیں جو seabed کے بہت close رہتی ہیں pearl pearl spot in the common name of atroplus suratinus atroplus suratinus جو ہے یہ ہے pearl spot common name which one is termed live fish وہ ہے H fossilis which of the following is called banana shrimp پوچھ سکتے ہیں exam کے اندر وہ کیا ہے P marguenses P marguenses کو ہم banana shrimp کہتے ہیں which is called as mango fish P paradises یاد رکھنا P which پوچھ جانت پوچھ 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 مائنگو فش یہ ہے پی مرگنسز انڈین رائیورز ہیڈ ایچ ایلیشہ انڈین رائیورز ہیڈ ایچ ایلیشہ یہ ایپورٹنٹ اس کو تھوڑا ہم اچھی طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں جو اس میں سے جو ایچ ایلیشہ ہے جس کو ہم ایلیش بھی کہتے ہیں یا ایلیشہ بھی کہتے ہیں ہیلسہ بھی کہتے ہیں یا ہیلسہ ہیرنج بھی کہتے ہیں ہیلسہ شیڈ بھی کہتے ہیں اس جو سپیشیز ہے فش کی یہ ہیرنج کے ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ فیملی کلیوپیڈیا کے اندر آتی ہے جو کہ پاپولر ہے بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈین رائیورز کے اندر بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے اب سائنٹیفک نیم اس کا کیا ہے ٹی ایلیشہ ٹھیک ہے نا ٹینیلوسہ ایلیشہ جو ہے اس کی سائنٹیفک نام ہے پھر ہے جی ہیل سٹریم فیش اس ڈراؤٹ جو ہے ڈراؤٹ ہیل سٹریم فیش ہے ڈراؤٹ ہیل سٹریم فیش ہے ڈراؤٹ ہیل سٹریم فیش ہے ڈراؤٹ جو ہے ایسے پانی کے اندر یہ رہتی ہے جو پانی بہر تھنڈر ہوتا ہے جو ہیل سٹریم ، جو پانی بڑی ہوتا ہے تب پونٹس بلا جاتے ہیں ، فارم آئچھ اچھ اچھ فارم کنسٹرکٹ ہی جارہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے ہم جاں مکشمی گورنمنٹ کی بات کریں چاہیے سانٹر گورنمنٹ بہت سے سکیم بھی ہیں لانچ کی گئی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ٹراؤٹ کو کلچر کرتے ہیں اس کے بعد مارکٹ کی اندر اس کو لائی جاتا ہے جس کی مارکٹ ویلی بھی بڑی خاصی ہے آج جو ٹراؤٹ فیش ہے یہ 500 پر کیجی ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے ہی علاقے میں اس کا اپورنڈ ہے میرے مکام کے ساتھ میں تو وہاں پہ ہم 500 فیل لیتے ہیں پر کیجی ہے کشمیر کی بات کر رہا ہوں ساؤدھ امریکن کیٹ فیش جو سی کونکٹیٹرز ہے یہ ساؤدھ امریکن کیٹ فیش ہے پی جپانیکس جو ہے یہ فیملی پی نیڈ کے اندر آتی ہے سائنٹیفک نیم آف بانانہ شریمپ جو ہے یہ کیا ہے پی مجوینسیز نمبر آف میچورٹی سٹیجز ان شریمپ سکس میچورٹی سٹیجز ہوتے ہیں شریمپ کے اندر پھر ہے جی فرنجید لیپس آر پیزن اید فرنجید لیپس کس کو ہوتے ہیں روح کو which type of cell division takes place in gonads یوتیا میوسیز fish species likely to be in danger of extinction in the near future are called انکھا ہم کہتے ہیں اندرگید species a compound produced by an organism that inhibits the growth of another mechanism is called antibiotic the excreting organ is called دیکھئے جو یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے چاہے kidney کی بات کرو مالفیجن ڈیبوز کی گرین کلینز کی تمام کیا آتے ہیں یہ excreting organs آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انصر کی آئے گا سن اینی ملکیول سن اینی ملکیول کیا ہے یہ ملسکن ہے کیا ہے ملسکن ویل اینی ملکیول ویل اینی ملکیول بلانگ تو روٹی فیرا which one of the following is of bugs بلسٹو میٹا بلسٹو میٹا بلسٹو میٹا جو ہے یہ bugs ون آئیت جینٹ is the name for سیکلوپس ڈیگن فلیز بلانگ تو ڈیپ تیریہ کیا باتیں اس کو ڈیپ تیریہ اس کا انصر ہے ڈیپ ڈیپ تیریہ کیا ہے ڈیپ تیریہ کیا ہے